میں ابھی تک کہ ملک میں کتنے مسئلے مسائل دیکھیں ابھی تک آپ نے اس ملک میں کتنے مسئلے مسائل دیکھیں تو بہت دیکھیں تو آپ نے ان پر ویڈیوز بنائی ہیں کیوں؟ اس سے پوچھو یہاں یہ کیوں؟ آپ کو تو چاہیے کہ آپ کو بنائیں مجھے چاہیے لیکن جب میں جاتا ہوں جب میں اگر مدرسے و میں گفتے دیکھاتا ہوں مجھے چیز گھرپ نہ ہوں اور وہ نگ Apache میں کوئی بھی نہیں دیکھیں لیکن میں تو گھر سے باغ بھی نہیں نکلتا جب مدرسے کے لئے نکلتا ہوں واہ اگر مدرسے کے لئے نکلتا ہوں آپ مدرسے مومائل نہیں لے جاتے پھر کوئی مومائل پہ گھر صرف سہنے کروا نہیں نہیں اگر مدرسے میں موبائل آپ لے گئے تو قاری صاحب آپ سے موبائل بھی لے گا اور مار بھی اپ کو پڑی آپ کا قاری صاحب تو بڑا سخت ہے صرف امارا نہیں یہ سب کا سخت ہوتا ہے اچھا کوئی بھی قاری صاحب مدرسے میں موبائل نہیں چھوڑتا اور پھر ایک طالب تعلیم کہتا وہ تو کہتا ہے کہ تم حفاظ کرتے ہو یا تم نہ رہے گا تو موبائل کبھی بھی نہیں لاؤگی اچھا تو آپ کے بتائیں کہ ابھی تک جتنے اس موقع میں مسئلہ مسائل ہیں ان کو کیسے سالف کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہمارے سکول کا ہوتا ہے سکول میں ہمارے پریمیری ایڈیوکیشن کا ہوتا ہے اسے ہمیں سے سالف کر سکتا ہے کہ جب پرنسپل آتا ہے ہمارے سکول میں خود بھی مینے سے دکھائے کہ پرنسپل آتا ہے تو وہ صرف کچھ انٹرومنٹر نہیں لے اور کہتا ہے کہ چلو اس میں تیچھو لیں سب سے پہلے جب وہ آتا ہے تو اسے پہلے چس لیں ہے پہلے بچوں کو اسے تیچ کرنا چاہیے پھر بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ تمہارے ٹھیک ہے پہلے پورے سٹاف کو بلانا چاہیے اور پھر وہ ٹیچ کر اسٹاف کو نہیں ٹیچھ نہیں بچوں کو بلانا چاہیے جس کلاس کے لئے تیچر لاتے ہوں پہلے بچوں سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہ تمہارے ل blueprint ہے یعنی تم اس کے سبق پر سمجھتے ہو اب آپ میں ایک بات بتاتیوں بچوں کو بچوں تو اپنی لائف زیادہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے اب جیسے اب ایک تیچر ہو اور دوسرا تیچر ہو اب ایک پیارا اور ایک اسے اچھا نہ لگے تو وہ کہلیں یہ رکھیں اور وہ نہیں رکھتے جب تیچر ہو تو تیچرز تو ہر بات پر سمجھتے تو اگر وہ پھر ہر سخت اپنے لفظوں میں بولے تو تیچر تو اس پر سمجھتا ہے لیکن بچوں کو اس لیے سمجھانا کہ بچوں کو پر مسئلہ نہ ہو پہلے بچوں کو کہنا چاہیے کہ تم اس پر سمجھتے ہیں اگر بچے سمجھتے ہیں تو پر ہمیں سٹاف کو دیکھا چاہیے سٹاف تیچرز تو ویسے بھی سمجھتے ہیں اس پر سمجھتے تو ہیں پہلے سٹاف کو دکھانا چاہیے اس لیے کیونکہ جب بچے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پرانے والی تیچروں کے ساتھ ہماری بڑی یادیں جنی ہیں اور یہ اور وہ اور وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں اور وہ ہمیں اس طرح پڑھاتے ہیں اس طرح پڑھاتے ہیں تو اس کے کیا پروبلم ہوگی ہے نہیں اگر اچھا لو اگر آپ پہلے سٹاف کو دیکھا نا تو اگر آپ پہلے سٹاف کو دیکھا اگر پھر بعد میں بچوں کو مسئلہ ہو تو اس کا پھر کیا ہوگا میں نے یہ تو نہیں کہا میں نے کہا پہلے سٹاف کو دیکھا ہے اور پھر بچوں کو دیکھا ہے اچھا اور اگر آپ سٹاف کو دیکھا ہے وہ کہے کہ یہ تو ٹھیک ہے سٹاف تو ہر ٹیچر کو پھر کہے کہ یہ تو ٹھیک ہے وہ تو سمجھتا ہے نا اگر ہم بچوں کو دکھائیں تو بچے کہے کہ یہ ہم اس پر نہیں سمجھتے بچوں کے ایسا ٹیچر چاہیے کہ اسے بچوں کو اچھی طرح سمجھنا میں اب آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں سٹاف جو ہوتا ہے وہ بچوں سے بڑا ہوتا ہے جتنے بھی ٹیچرز ان میں ہوتے وہ سب بڑے ہوتے ہیں چھوٹے تو نہیں ہوتے نا اب بچے کہیں گے اب وہ مہم کو کہیں گے نا اگر کسی اور مہم کو کہیں کہ آپ ہمیں یہ سمجھا دیں ابھی ہمیں نہیں آرہا ابھی آپ ہمیں یہ سمجھا دیں تو کسی اور مہم کو بھی کہہ سکتے ضروری تو نہیں ہے کہ اسی ایک ہی مہم کو پیریٹ زیادہ زیادہ ہوتے ہیں اور الگ الگ مہم لیتی ہیں تو دوسری مہم کو کہہ دیں اور یہ بھی بات ہو سکتی ہے یہ جتنے بھی بچے ہیں ابھی تیام پر سب سے پہلے سٹاف کو دکھائیں وہ سمجھے پہلے اس ٹیچر کو کہ کیسا ٹیچر ہے یہ اچھا پڑھا سکتا ہے نہیں پڑھا سکتا تو پھر اور پھر بچوں کو دکھائیں گے دیکھو اب آپ لوگوں کو یہ ایک ریڈنگ بتائیں گے اور اگر آپ لوگوں کو سمجھنا آئے تو پھر اور اگر سٹاپ اسے ٹھیک صاف کہے کہ یہ ٹھیک ہے چلو اور اگر بچوں نے پھر کہا کہ یہ نہیں یہ ہماری لیٹک نہیں ہم اس کو نہیں سمجھتے یہ کیا کہ رہے تو پھر اوپو آپ سمجھ نہیں رہیا نا چلے کوئی دوسرا کوئیسن کر لے ٹھیک ہے اچھا پور بتائیں میں اچھا آپ ان کا انٹرڈکشن تو تھوڑا سا کر دے میں نے کروایا تو تھوڑے پہلے اچھا اس ٹائم کوئی لائیو نہیں تھے ہم لوگ نا اچھا یہ ہے تزدیک اللہ اور یہ بڑھتا ہے فورٹ کلاس میں اور یہ ٹین یورز کا ہے اور اس کے دو بھائی ہیں اور آپ اپنا رہوائیں پھر بھی سے ہے اور آپ کا تعلق ہے پھر بھی سے ہے پھر بھی سے ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کیا سیکھنے ہیں میں یہاں پر انگلز سیکھنے ہوتا تھا ابھی میں قرآن مدرسے کا چھٹی تھی اس لئے میں یہاں میں نے چکر لگیا ہمارے سکول کا چھٹی درس ہوتی ہے اب میرے خیال سے سڑتین بجو ہوتی ہے ہرم آپ کے پاس کوئی دوسرا میسیج ہو نہیں ہے بڑھو کے لئے میرے لئے بڑھو کے لئے میں پہ ہر بارک اویلے بڑھو ہوتے ہیں اچھا تو آج کون سا میسیج دینا چاہو گی جیسے آپ لوگوں نے تصدیر کے بعد اس لئے وہ کہا رہا تھا کہ اس لیول کے ٹیچر ہونے چاہیے تو یہ ضرور ہی نہیں ہے اب جیسے آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں اسکولوں میں آپ لوگوں نے اچھی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے اسکولوں میں تو اگر آپ لوگ اپلائی کریں کہ ہم لوگوں نے ٹیچر بننا ہے تو ٹیچر آپ لوگ بن جائیں گے پرست سے پرست اپال آپ لوگوں کو دیکھا جائے گا آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیں گے یہ تو میں میسیج دے رہی ہوں تمام یہ جتے بھی گورمنٹ ہے میں ان سے یہ میسیج کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے تمام سکولوں میں ایسا سسٹم رکھیں کہ لیول سسٹم نہ رکھیں یہ اٹھائیں اور یہ رکھیں ایک ٹیسٹ میں اگر اس کو صحیح سے آتا ہو اس ٹیچر کو اور وہ ایک پڑھے لکھی ہو اور اگر اس کو سب کچھ آتا ہو اور اس کی ریڈنگ، رائٹنگ اور بچوں کو صحیح انڈرسٹینڈنگ اگر اس کی ٹھیک ہو تو پھر اس کو لیا جائے اور بچوں سے پھر کلاس میں جا کر پوچھائیں کہ یہ میم آپ کو اچھی لگی یا نہیں اگر ان کو اچھی لگی اور اگر اس کا پڑھانا اچھا ہوا اگر وہ صحیح بول پائے تو پھر اس ٹیچر کو لیا جا سکتا ہے اچھا تو میم آپ چاہتی ہے کہ سٹوڈنٹ سے پوچھا جائے کہ ہمات کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی میڈم صحیح پڑھاتی ہے یا نہیں پڑھاتی یا تو اگر میڈم صحیح پڑھاتی ہے تو پھر اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے لیکن اگر اس میں مسئلے ہو تو اس میڈم کو سمجھانا چاہیے یا اس کی جگہ دوسرا بندگ لے تو پھر ایسا کریں جو بچے اس میم پہ سمجھتی ہونا تو اس کلاس میں اس میم کو رکھتے ہیں اچھا ابھی تو ٹھیک ہے آپ کس کلاس میں ہیں میں ابھی ون میں ہوں آپ کی ایج کیا ہے سکس اچھا آپ مجھے یہ بتائیں انگلیش ضروری ہے بچوں کے لئے ہر لیمگ زیادہ ضروری ہے بچوں کے لئے صرف انگلیش ہی نہیں ہر لیمگگ جیسے اب مجھے تو پشتوں آتی ہیں اور نہیں آتی ہیں اب میرے پشتوں بھی ضروری ہے اب میرے وسائلی لینگویج ضروری ہے ابھی میں امریکہ ایکسینٹ کی ایک کلاس لیتی ہوں انگلیش کی لیتی ہوں اور سپرکٹ ٹھیک میں آتی ہوں اور ابھی میں پورے دن میں تین کلاسیں لیتی ہوں میں اتنا تھک جاتی ہوں اچھا یہ سپرکٹ پروگرام ہے کیا یہ ایک ایسی چیزیں میں جتنی چیزوں کو اس میں ایٹ کروں گی وہ ان سب سے سپرکٹ بنے گا جیسے کہ ٹائپنگ ہو گئی اور فریلانسنگ ہو گئی انگلیش ہو گئی اور کونسا کورس تھا یہ یوٹیوب پہ ویڈیوز فیس بک سوشل میڈیا یہ تو یہ ہی پر ہوتا ہے اچھا یہ ہی پر ہوتا ہے بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں بچوں کو یہ جتنی بھی بچے ہیں یہ الگ الگ کلاسوں میں جاتے ہیں یہ وہ کلاسیں لیتے ہیں پھر ان کو الگ الگ کلاسیں انہیں دیتے ہیں اچھا آپ لوگوں نے اگر جو لینگویج ان کے لئے فیلحال بہت ضروری ہے اس لینگویج کی کلاس میں انہیں ڈالتے ہیں اچھا پھر وہ اسی کلاس میں سیکھ جاتا ہے تو پھر واپس اس سے سپرکٹ پروگرام ملاتے ہیں اچھا پھر ان سب چیزوں کو ملاتے ہیں ملاتے ملاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا پروگرام بنتا ہے اس کا نام ہے سپرکٹ پروگرام اور سپرکٹ پروگرام سٹارٹ کس نے کیا ہے؟ اس کے ہٹ کو نے؟ وہ اکبار شاہ صاحب نے سٹارٹ کیا ہے اللہ تعالی نے ان کے مائنڈ میں لائے کہ تم ایک اچھا کام کر سکتے ہو آپ ایک اچھا کام کر سکتے ہو تو یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک پروگرام تم بنا اس پر اور اس پرگرام کا نام رکھو سپرکٹ پروگرام تو ان کے مائنڈ میں وہ لائے اور پھر ان کے مائنڈ میں جب وہ بات اچھی طرح سے آئی تو پھر انہوں نے ایک سپرکٹ پروگرام کھولا ان کو وہ بھی بہت خوش ہو رہے تھے اس سے کہ اب بچے جو ہے میں بھی انہیں کچھ سکھا سکوں گا اور وہ بچے مجھ سے بھی سیکھیں گے تو ہم لوگ بھی بہت خوش ہوئے کہ ہمیں اتنے اچھے سپرکٹ پروگرام کے ہیڈ ملے اچھا ہمات ساپی بھی سپرکٹ پروگرام میں ہے جی وہ سپرکٹ پروگرام کا ٹیچر ہے وہ ہم لوگ کو کالگ الگ ٹاپکس بھی دیتا ہے وہ ہمیں گائیٹ کرتا ہے اچھا اور حسنین حسنین تو فی الحال بن رہا ہے چھوٹا سا چھوٹا سا سپرکٹے ہو آپ حسنین سے بڑی ہو یا چھوٹی میں بڑی ہو تو کہتا ہے میں فائف ویئر اول ہوں اچھا وہ فائف ویئر اول ہے اچھا ویسے وہ کیا بنے گا کیونکہ وہ تو بہت تیز ہے وہ کہتا ہے میں عالمہ اقبال کی طرح بنوں گا اچھا ماشاءاللہ اور آپ میں بنوں گی سوشل ورکر سوشل ورکر بنوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ بچہ جو اس وقت ہمارے ساتھ بیٹا ہے یہ بیسے بڑے دن بعد آیا ہے اچھا تو یہ کیوں نہیں جاتا ہے کہتا ہے بیری چھوٹی تین بیز سکول سے ہوتی ہے پھر وہاں سے جاتا ہوں پھر تو ہم تو پورے رات کے آٹھ پیجے تک یہاں پر ہوتے ہیں تو آج ہی حضر ہونا ہے آپ کا گھڑ کو نزی کیلے میرا گھڑ تو پپی میں ہے السلام علیکم گائز کیس ہے آپ لوگ یہ تھی حرم حرم کو آپ لوگوں نے فالو کیا ہوگا ان کے فیس بک پیج پہ پورا نام کیا ہے حرم مرفان حرم مرفان اور کتنے فالوورس ہیں اس کے ایک لاک پچاس سال اپنے پیج کے سبسکرائبر آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اس کے پیج پہ یہ سوشل ورکر بننا چاہتی ہے تو اس طریقے سے اپنے میسیجز بھی کنوائر کرتی ہے آپ اس کے پیج کو مست جوائن کریں آپ کو حرم سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جو کہ آپ اپنے بچوں پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان کو ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں حرم اجازت چاہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاکستان کلین پاکستان اور کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ